تو یہ تو رہی شہید افریدی کی بات غلط بیانی کی بات کس طرح سے زہر اگل رہا ہے وہ ہم نے آپ کو دکھا دیا اب آپ کو بتا دیتے ہیں ہمارے ساتھ اتراکھنڈ کے سی ایم ٹریوینڈ سنگ راوچ جی جڑ رہے ہیں سر آپ کا بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلا سوا بہت بیزی ٹائم میں سر بہت مشکل والے ٹائم میں ایسے ٹائم میں جب لوگ ڈاؤن 4.0 کی تیاری ہے اس وقت آپ نے یہ سمیزی نیوز کو دیا ہے تو زائد تار پر سر اس کے لئے بہت بہت شکریہ اور آپ سے میرا پہلا سوال یہی ہے سر اتراکھنڈ کے لحاظ سے میں بات کروں تو آگے کا روڈ میپ کیا ہے اور اتراکھنڈ موجودہ حالات میں جہاں پر کھڑا ہے اور جو چیلنجز آگے ہیں اس میں کس طرح سے آپ کا ایڈمنسٹریشن آپ کی سرک کا تالمیل بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں ہمارا یہ ماننا ہے کہ آنے والا جو سمیہ ہے یہ اب ادھیک چنوٹی پونہ ہے ساسن پرساسن کے لئے ایک طرح سے پرساسنک دکستہ کا اب یہ پرکشا کال شروع ہو رہا ہے راجے میں لگ بھگ ایک لاکھ کے قریب لوگ ہمارے واپس آ چکے ہیں اور اتنے سے ادھیک اور ہمارے پاس ریسٹیشن ہے جن کو ہم دھیرے دھیرے لانے کا کام کر رہے ہیں اور گزرات مہاراست بینگلور اب راجستان اب سورت اور سوری کیرل سے بھی ہماری گاڑی آج کلبے وہاں سے چلے گی اور ٹائم اس کا سنشیت ہونا ہے تو ہم دھیرے دھیرے جو اتراکھنڈ کے پرواسی لوگ ہیں ان کو واپس ان کو گھروں تک پہنچانے کا کام کر رہے ہیں ہماری سوچ ہے کہ اب ہمیں اس وائرس کے ساتھ 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 جینے کے عادت ڈالنی ہوگی ڈسٹینس کے ساتھ اور مریادہ کی لکشمر ریخہ کے ساتھ میں کیونکہ جب ہم لکشمر ریخہ کی بات کرتے ہیں تو لکشمر ریخہ سیتا جی کے لیے بھی گھاتک تھی اگر اس کو پار کرنا راون کے لیے بھی گھاتک تھی راون اگر اندر پرویش کرنے کی کوشش کرتے تو وہ ان پر سنکٹ تھا اور سیتا جی ان کے بہیکاوے میں آگئی تو ان پر سنکٹ چھایا رہا اسی طرح سے یہ وائرس ہے اگر ہم نے لکشمر ریخہ کا پالن کیا یعنی کی معیادہ کا پالن کیا جو گائیڈ لائنز ہم کو لگاتار بھارس سرکار سے مل لئی ہیں وشو سواستے سنکٹھن کی طرف سے مل لئی ہیں تو ہم اس سے بچ سکتے ہیں اور جیسا میں نے بتا ہے کہ ہم کو ساتھ ساتھ چلنے کی عادت ڈالنی ہوگی ایک سمان دوری کی بنا کر کے اور ہم اس بیماری کا مقابلہ کر سکتے ہیں ہم اور لوگوں کو سکرمنٹ سے بچا سکتے ہیں اور ہماری جو حیشے کی تیاری ہے وہ اسی درشتی سے ہے راجی پریٹن پردیش کہلاتا ہے اور ہم اس بکش میں ہیں کہ جو کنٹینمنٹ جونس ہیں ان کو تو ہم سیلڈ ہی رکھیں گے اور اگر کوئی اینسی ستیبندھی ہے کوئی نئی شیطری شدنگ سے وہاں پر اگر کورونا پوزٹیب پائے جاتے ہیں کوویڈ پوزٹیب پائے جاتے ہیں تو ان کو ہی ہم پرتیبندھیت کریں گے دھیرے دھیرے ہم کو اپنے جو لوگ ڈاؤن ہے اس کو کھولنا ہوگا جنتہ کو سمجھنا ہوگا کہ ہم کو مریاداؤں کے ساتھ رہنا ہے سرکار نے جو گئے لائن دی ہیں اس کا نوپالن کرنا ہے تب ہی ہم سرکشت رہ سکتے ہیں اپنے گاؤں کو یا اپنے پریوار کو یا اپنے سہر کو ہم سرکشت رہ سکتے ہیں جی آپ گاؤں اور شہروں کو سرکشت رکھنے کی بات کریں سمجھ آؤں گی کیونکہ ہماری درشک ہے جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں لوگ ڈاؤن 4.0 کو لے کر جو آپ کا روڈ میپ ہے اس میں کس طرح کی ریایتیں ہیں اور کس طرح کی ریایتوں کی امیر آپ کر رہے ہیں ان دونوں کے بارے میں اگر آپ تھوڑے سے اور ڈیٹیلز دے پائیں دیکھیں پہلی بات ہوئی کہ بھارت سرکار آج کیا نیڑنے لیتی ہے اس کا ہم کو انپالن کرنا ہے لیکن جہاں تک راجے کی بات ہے جی تو ہم اگر ریل چلتی ہیں تو ہمارے ماننا ہے کہ پھر ایئر سریز بھی کھلنا چاہیے اور جو ہمارا پریٹن ہے وہ دھارمیک پریٹن ہے اس کو میڈیکل نومس کے حساب سے ہم اس کو کھولنے کے پخصدر ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ آواز آہی بنیں جو ہوتل ریسٹورنٹ ہیں وہ نومس کے حساب سے کھلیں جو یاتا یات ہے وہ بھی نومس کے حساب سے کھلیں اس میں ہم اس کو اسیمیت نہیں کریں گے ہم سیمیت پخش میں ہیں کہ اس کو ہم لوگ کھولیں جیسے لوکل ٹیکسی سرویس ہے اس کو ہم اور ڈیون کر سکتے ہیں کہ کم سے کم ان کو سب تہمین دو تین دن کا روزگار ہر کسی کو مل جائے اس طرح سے ہم لوگ کھولیں گے ہم لوگ جو مالس ہیں یا جیم ہیں آپ کے سوئنگ پول ہیں ایسے جو ستھان ہیں ایسے جو کینڈر ہیں سینیما ہول ہیں ان کو ہم ابھی کھولیں گے پخش میں نہیں ہیں لیکن اوپن جیم ہیں ان کو ہم کھول سکتے ہیں پارک میں ہم پرمیسن دے سکتے ہیں ماسک ہم نے انوارے کیا ہے اور اس طرح سے سیمیت اور ملیادہ کے ساتھ ہم ان چار پانچ چیزوں کو چھوڑ کر کے اور کھولنا چاہتے ہیں سر چنوٹی ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ نیو کیسز جو ہے وہ ابھی بھی لگاتار سامنے آ رہے ہیں اور دوسری طرف آپ نے خود کہا کہ بھئی ٹوریزم پر پریٹن پر بہت حد تک ڈیپینڈنسی ہے اور ایٹ سم پوائنٹ کھولنا پڑے گا تو یہ بیلنس بیٹھانا ان دونوں کے بیچ میچ بیٹھانا وہ چنوٹی ہے ایڈمنیسٹریشن کے لحاظ سے آپ کی سرکار کے لحاظ سے بھی اس چنوٹ سے میں نے پہلے کہا کہ یہ ہماری پرساسنک دکستہ کا بھی ایک طریق سے پرکشن ہوگا کہ ہم لوگ کس طرح سے اپنی بیوستہ پرساسنک بیوستہ کو درست رکھ سکتے ہیں جو نوہمس ہیں ان کو ہم کیسے عام آدمی تک اس کو پہنچا سکتے ہیں کیسے اس کے انپال نہ کرا سکتے ہیں یہ سب چیزیں ہیں اور اس میں اگر آو سکتا پڑے گی تو ہم جہاں تمام طرح کی چنٹہ کر رہے ہیں سب کی راسنکی بیوستہ کر رہے ہیں جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں ہم نے کہا کہ ان کو ایک ایک راسنکیٹ بھی آپ ترانت دینے کے ہم نے بیوستہ کی ہے کوارنٹین سینٹر بھی بنایا ہے اور گرام پردھانوں تک کو بھی ہم نے درست ہجار روپیہ ان کو آرثیق روپ میں کی بھی کوئی آتے ہیں تو ان کے خرطے کے ہم نے بیوستہ کیا ہے اب جہاں ہمیں ساری بیوستہ کر رہے ہیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ اگر پھر بھی کوئی آنپالن نہیں کرتے تو ہم سکتی کریں گے کیونکہ ہمارا مکشت اپنے پردیش کو کوویڈ سے بچانے کا ہے پچھلے سکتی کیا ہو سکتا پڑے گی تو ہم سکتی بھی کریں گے پہلے بھی سکتی کی جب لوگوں نے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشیز کی پیسے اس کا جماعیتیوں نے جب شروع ہوں نے آپ کو چھپانے کی کوشیز کی تو ہم نے سکت پرائی دھان کیا ہم اگر لوگ نہیں سمجھتے ہیں سیوگ نہیں کرتے ہیں یا کچھ لوگ گربر کرتے ہیں کہ دیپی آج جو اسٹتی ہے پچھانے پرسنٹ سے ادھیک لوگ پورا کورپریٹ کر رہے ہیں اتراکھنڈ میں جو پردھان لوگ ہیں ہمارے وہ بھی پورا سیوگ کر رہے ہیں اور بڑی اگرینی دھومے کا وہ لوگ لپا رہے ہیں لیکن مانا پردھانوں کے ساتھ کوئی سیوگ نہیں کرتا یا جو اس کے نوم سے اس کا پالن نہیں کرتا تو ہم آپ کے مادیوں سے بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کو اگر آوست اکتا پڑی تو ہم سخت قدم بھی اٹھائیں گے سجاکہ بھی پرائزہن کریں گے اور ان پر مقدمہ بھی درجک کریں گے ٹھیک کندر سرکار دوارہ ابھوتپورو جیڈی پی کا 10% جو آتھک پیکش کا اعلان کھیا گیا سر اس پر سیاست بہت ہوئی ہے اس پر سیاست بہت ہوئی ہے چاہے وہ ویس بنگول سرکار ہو چاہے وہ کانگریس پارٹی ہو بہت سیاست دیکھنے کو ملی ہے آپ اس سیاست کو کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ جیڈی پی کا 10% کا یہ آرٹھک پیکش اپنے آپ نے ابھوتپورو پیکش لیکن اس پر بھی سیاست ہو رہی ہے بہت اچھا ہوتا کہ یہ لوگ راز نیتی نہیں کرتے یہ دور بھاگ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو گمبھیتہ اس مہا ماری کے سمیے میں دکھانی چاہیے تھے بیپکس کو وہاں بھی ان کو راز نیتی سوچ رہی ہے اس میں بھی وہ آم کھا کے کہتے ہیں کہ کھٹے ہیں یہ بہت ہی خراب سوچ ہے اچھی سوچ نہیں ہے میں اس کو سوست سوچ نہیں کہہ سکتا اس سوچ میں ہی اس طرح کی باتیں نکلتی ہیں اس کو گمبھیتہ سے رہنا چاہیے جس طرح سے آج سنکٹ کھڑا ہے دیش کے سامنے اس کو ساری دلیہ ہی سمیں سنکٹ میں ہیں لیکن بھارت کی بات ہم کریں ہمیں اپنے راجے کی بات کریں تو یہ ابھوپور وہ سنکٹ ہے اس سنکٹ میں ہم سب کو ٹکٹے تھوکے سماج کو ساتھ میں لے کر کے اور اس کا مقابلہ کرنا چاہیے راجیتی کرنے کے لئے آگے موقع ملا تو ہم تب راجیتی کریں شرمی کو کو لے کر بھی بہت سیاست ہوئی ہے کچھ راجی نے پرمیشن نہیں دی پھر ریلیجن دیکھ کر لوگوں کو گھر واپس لائے جا رہا ہے اس سب پر آپ کی کیا رائے دیکھیں میرا سرو سے یہ مطرح ہے کہ جو بھی پرواسی لوگ ہیں ان کو ان کے گھر تک جانا چاہیے ان کو اگر سرکانیں بیوستہ کرتے ہیں تو بہت اچھا ہے اور اگر سویم اپنے گھر آنا چاہتے تو وہ آنے دینا چاہیے کیونکہ ہر کسی کی اچھا ہوتی ہے کہ وہ جب ایسے اسمنجس کی ستتی ہوتی ہے تو اپنے گھر جانا چاہتا ہے جب روجگار لوگوں کے چھن گئے یا روجگار پر سنکر دکھائی دے رہا ہے تو ایسے میں سب کو اپنے گھر کی یاد آتی ہے جو لوگ اس کا ویروت کرتے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر سپوچ آپ کے ساتھ میں ایسی سمسیا ہو جاتی تو آپ کیا کرتے کیا آپ اپنے گھر جانے کی اچھاپ کی نہیں ہوتی اور اس لیے کسی بھی سنبیدنسیل سرکار کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ایسے سمیمے جو سرمک ہیں یا انہے لوگ جو اپنے گھر آنا چاہتے ہیں ان کو ان کے گھر تک آنے دیا جائے ایک بیسک سوال یہ بھی ہے میں آپ کی اس یوجنا کے بارے میں بھی بات کروں گی جس کے طرح آپ سوروزگار کو پرموٹ کر رہے ہیں آپ نے سکل لیبر اور انسکل لیبر کے لیے بھی بہت سارے اعلان کیے لیکن اس سے پہلے ساں میرا سوال جو ہے وہ شرمکوں سے جڑا سوال ہے وہ سوال ان تصویروں کو لے کر ہم دیکھ رہے ہیں شرمک کل اوریا سے بری خبر آئی پھر ساگر سے آئی ہم نے اورنگ آباد سے بھی ویسی خبر دیکھی شرمک پیدل مار چنکا یہ نوبت کیوں آئی ساں یہ نوبت کیوں آئی تمام آشواسن پدھان منتری مودی دوارہ شروع میں ہی کہا گیا آپ جہاں ہیں وہاں رک جائیے آپ تک مدد پہنچے گی تمام آشواسن دیئے گئے لیکن پھر بھی شرمک بھروسہ نہیں کر پایا ہم اس کا بھروسہ جیت کیوں نہیں پائے نہیں دیکھیں شرمکوں نے پردھان منتری جی پر بھروسہ کیا اور آپ یہ دیکھیں کہ شرمک کب آنا سروع ہے اور یہ دیکھنا بہت ضروری ہے جب دیکھیں ان کو ایسا بھی نہیں کی کہ ان کو کھانا نہیں مل رہا تھا ان کو کھانا بھی مل رہا تھا ایسا کچھ نہیں ہے کوئی بھی یہ سرمک یہ نہیں کہتا کہ ہم ہم کو وہاں پر کھانا نہیں ملا لیکن وہ کہتے تھا ہم کیول کھانے کے لئے تھوڑی یہاں پر رہ رہے ہیں یا تو کام پڑھا رہا ہم ہو تم کام کریں اب ایک ایسا کال آیا کہ جس میں کام بھی سارے روک دئیے گئے اس سمیے کی آوستہ تھی اگر اس کو نہیں کرتے تو آج دیس بہتی جندنی ایستیتی میں پہنچ جاتا لاکھوں کیس اس دیس میں روز ہوتے وہ ضروری تھا اور ایک بار پھر سرمک کو لگا کہ بھئی ہم یہاں پر کچھ ہم لوگ کام نہیں کر پا رہے ہیں ایک بار اس کا من بنا کہ اس کو اپنے گاؤں کی طرف جانا چاہیے اپنے گھر کی طرف جانا چاہیے پھر وہ اپنے آپ کو روک نہیں پایا کیونکہ اتنا جاگروپ بھی نہیں ہے مہنسی گروپ سے ٹروما میں ایک طرح سے کہنا چاہیے ہو ایسے میں وہ بھاگنے کے سوا اپنے گھر جانے کے سوا اس کے پاس کوئی بھی کلپ نہیں تھا اس نے اپنا من بنایا اور اس کو پھر وہ بدل نہیں پایا آپ کو لگتا ہے کہ اسے بہتر ایمپلیمنٹ کیا جا سکتا تھا میں اس میں صرف بی جے پی آ کے اندر سرکار کی بات نہیں کر رہی ہوں میں یہاں پر آج سرکاروں کی بھی بات کر رہی ہوں میں یہاں پر پولٹیکل پارٹی کی بات کر رہی ہوں میں یہاں پر سسٹم کی بھی ایکاؤنٹیبیلیٹی کی بات کر رہی ہوں سماج کی ایکاؤنٹیبیلیٹی کی بھی بات کر رہی ہوں انشرمیکوں کے پرتی جن کا بہت بڑا یقعان ہوتا ہے ہماری روزمرہ کی زندگی میں ایسے میں گفلت کا نرمان ہونا یہ بڑا سواب حویت ہے اور پھر اتنے لوگوں کو ایک ساتھ لانا یہ ممکن بھی نہیں ہے سمبہ ہو بھی نہیں ہے اور اس لیے تھوڑا ساگر یہ جہاں پر وہ لوگ رہ رہے ہیں وہاں پر اگر کیونکہ ایک ساتھ میں رہتا بکھرا ہوا ہے وہ مجھے سویم اپنے جو لوگوں کو لانے میں کافی محنت کرنی پڑی وہ تو پھر بھی بھگوان کی دیا سے ایسا کہ ہمارے بہت کم لوگ ہیں پھر ہمارے لوگ جتنے باہر ہیں پڑے لکھے ہیں چاہے وہ کام کہیں بھی کر رہے ہیں سکشت لوگ ہیں اسکشت نہیں ہیں جاگروک ہیں تو یہ دکتیں سوہبھائک ہیں لیکن اگر ہاں اس میں سمیہ بد لوگ آتے ان کی دھنگ سے ان کو انفارم کر دیا جاتا کہ بھئی آپ رکیئے آپ کو ہم سوچت کریں گے تب آپ چلئے تو اس کو نینتیت کیا جا سکتا تھا ہم نے اپنے رجے میں یہی کیا کہ ہم نے سب کو یہ کہا کہ ہم آپ کو میسیج کریں گے اور تب آپ ریلویشٹرسن پر آئیے پھر بھی ایک جگہ پر پونہ جلے میں ایک جگہ پر لوگ ایڈوانس میں وہاں پر پہنچ گئے کیونکہ پونہ کے نام سے تھا تو ان کو لگا کہ ارو آوٹر میں تھے گرامین چھیتر میں تھے تو ایک جگہ ہم کو بھی ہلکی سی پروبلم ہوئی لیکن ایسی کوئی استطیق نہیں آئی کہ کوئی مار پیٹ آئی ہوئی یا کوئی پرداشن انہوں نے کیا لیکن اگر ہم کمیونکیٹ کرنے کے ہماری بیوستہ ٹھیک سے ہوتی یا ہمارے جو لیور ہیں وہ ان کے پاس اس طرح کی سادن ہوتے تو اس کو کنٹرل کیا جا سکتا تھا اس کو ٹھیک سے منیج کیا جا سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب کوئی دکت نہیں چاہیے سرمکوں کو بھی سمجھنا چاہیے اور راجی اس میں بیوستہ بنا سکتے ہیں بنایا جا سکتا ہے اس میں کوئی دکت نہیں ہے ٹھیک سر آپ نے ویوستہ کی بات کی آپ نے ایک ویوستہ کریئٹ کیا آپ جس کے تحت سوروزگار کی بات کر رہے ہیں آپ سکلڈ لیبر اور انسکلڈ لیبر کے لیے الگ الگ پرافدان اور اعلان کی بات آپ کی سرکار دوارہ کیا گیا اس کے ڈیٹیلز آپ تھوڑی سے ہمارے درشکوں کو بتائیے اور ظاہر طور پر جن لوگوں کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے ان کے لیے بھی یہ انفرمیشن بہت کام کیے ہمارے راجی کی جو راجی کی جو پرستتیاں ہیں وہ بلکل بھین ہیں ہمارا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ پروتی ہے لینڈ ہولڈنگ ایک اکڑ ہے اور پانی بہت نیچے گہرائی میں ہے اور انچے انچے پہاڑوں پر ہمارے کھیت ہیں تو ہم نے اس درشکی سے یوجنہ بنائی ان کے لیے کہ آپ کوئی آپسیجن ویجیٹیبلز کرنا چاہتے ہیں آپ اگر مرگی پالن کرنا چاہتے ہیں مدومک پالن کرنا چاہتے ہیں تمام ایسے جو کام جو گھروں میں ہم لوگ کر سکتے ہیں تو ہم نے ان کے لیے اس میں اس کی بہستہ ان کے لیے کی ہے اور ان کو بیکیارڈ پالٹری کر رہے ہیں تو ایک تو ہم نے اس ڈنگ سے ان کے لیے پلاننگ کیا ہے کافی لوگ ایسے ہیں کہ جو انڈسٹری سے لوٹ کے آ رہا ہوں گے تو ترہا کھنویں انڈسٹری کافی ہیں بڑی ہیوی انڈسٹری یہاں پر آلیڈی ہیں یہاں پر تو ہم نے ایک خوب کر کے ایک ایپ بنایا ہے اور اس میں جو اچھک ہیں اپنا جو ان کی یوگیتہ ہے اس کو اس ایپ میں وہ ڈاؤنڈوڈ کریں گے اور جو انڈسٹری کے لوگ ہیں وہ بھی اپنی جو ان کی آؤ سکتا ہے وہ اپنی آؤ سکتا اس میں بتائیں گے تو اس ایپ کے مادیم سے ایک تو ہمارے پاس جو تمام لوگ جو واپس آ رہے ہیں ان کی جانکاری ہمارے پاس ہوگی کہ وہ کیا کاروبار کر رہے تھے کہاں پر نوکری کر رہے تھے ان کی یوگیتہ کیا ہے اور دوسرا جو انڈسٹری ہے وہ ان کی آؤ سکتا کے مطابق اور ان کی یوگیتہ کے مطابق ان کو اپنی ہاں روجگات دے گی ایسی ہم لوگوں نے روجگار کی دشتے پریٹن کی دشتے بھی ہم لوگوں نے پلاننگ کیا ہے کہ کچھ ہم یہ بائیک ٹیکسی کر کے ان پر بھی ہم لوگ وچار کر رہے ہیں کہ ہم اس کو آگے چل کر کے لائیں تو ایسی ہی جو بھی ہمارے یہاں کام ہو سکتے ہیں ہم نے آپ کا بی کیپنگ پر ہم نے فوکس کیا ہے ہم نے اروما جو کی جو کھیتی ہے اس پر ہم لوگ کر رہے ہیں تو اس طرح سے ہم لوگ مسالوں کے ہم نے کلسٹر بنائے ہیں چولپ گارڈن کو لے کر بھی بہت چرچہ ہو رہی ہے پہلے سے کام کر رہے ہیں راجے میں چولپ گارڈن کو لے کر بھی چرچہ ہو رہی ہے جی جی یہ چولپ گارڈن ہم لوگوں نے پیتھوڑا گڑ میں ڈیبلپ کیا ہے اور ایک پیتھوڑا گڑ میں اور ایک مونسیاری میں کلپنا یہ تھی کہ بہت چلپ گارڈن میں دیش ویدیش سے جو ٹوریسٹ ہیں وہ وہاں پر آئے ہیں یہ پچاس ہکٹیئر میں ہم اس کو ڈیبلپ کر رہے تھے تو ہمارا یہ کہ دیش کا یہ سب سے بڑا ٹیولپ گارڈن ہوگا ابھی تک جو ٹیولپ گارڈن کس میر میں ہیں وہ چار پانچ ہکٹیئر میں ہیں تو ہمارا پچاس ہکٹیئر کا ایک ہے دس بارہ ہکٹیئر کا دوسرا ہے تو کل ملا کر یہ تھا کہ بہنے پریٹا کے ہاں پر آئیں یہاں پر فلم انڈسٹری کا بھی کافی اتراکھنڈ میں اس بیچ میں آنا ہوا ہے اتراکھنڈ کو سمانت بھی کیا ہے فلموں کو فیشلیٹیٹ کرنے کی دشتی سے جی سر تو تمام چیزیں کر رہے ہیں ہم لوگ سروزگار لوگ کر سکے ہیں اس دشتی سے ہم لوگ کام کریں چاہے پریٹا میں کچھے درو چاہے گری کل چرو ہورٹی کل چرو فیشلی جو اس میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں تریویند سنگھ راوچ جی مکہ منتری اتراکھن کے انہیں سن رہے تھے آپ بہت بہت شکریہ سب بزی ٹائم میں ہمارے لیے وقت نکالنے کے لیے امید کرتے ہیں آپ جیو جنائے شرمیکوں کے لیے لے کر آ رہے ہیں جو بھی کوشش آپ کی سرکار دوارہ کی جا رہی ہے اس کورونا کال کے دوران اس میں آپ کو کامیابی ملے ایک چھوڑ سے بریکلیں ہاں پر رکھ رہے ہیں جل لوٹیں گے آپ رہیے ہمارے ساتھ اتر پردیش کی میرٹ زلے میں آیا ہوں آج میں یہ دلی سے لگ بلک کڑھ گھنٹے کا سفر ہے جس پرکار سے گھاٹ کے نیوازی کورونا سے ڈیل کر رہے ہیں ہر گاؤں کو اسی پرکار سے کرنا چاہیے آمان منتری جی مانے مکیا منتری جی بھی دیلی چیز کو کہہ رہے ہیں کتی بھی بہنکر بیواری ہے بہنکر بیواری ہے تو پھر سب لوگو نے محسوس کیا پھر کہا تو جان ہے تو جان ہے